تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے اگر سپوچ آپ کہیں پہ انٹرویو دیتے ہو انٹرویو کے ٹائم پہ اگر آپ اپنی سیلی بڑھا کے بتاتے ہو تو پھر آپ کا بیک گراؤنڈ وریفکیشن کیسے ہوگا مطلب کہ آپ ان کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی ایک جیک سیلی کیا ہے جو آپ نے بڑھا کے بتائی تو اسی کے بارے میں آج دسکس کریں گے دوستو میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ کہیں انٹرویو دیتے ہو اور وہاں پہ جو سب سے بڑا پارٹ ہوتا ہے انٹرویو کے پہلے ہی جب آپ کو کال آتا ہے تب ہی وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی سیلی ایکس پرکیشن کیا ہے آپ سیلی کیا لوگے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر سپوچ سکس لاک کے پیکس پر ورکنگ ہو اور آپ کرنٹ کمپنی میں اور آپ ان کو بتا دے تو سات لاک ہے آٹ لاک ہے اس وجہ سے کہ آپ کو جو ہائک ملے تھارٹی پرسن یا فورٹی پرسن جو آپ کی فیوچر کمپنی ہے جو آپ کی آنے والی کمپنی دے رہی ہے وہ کتنا ہائک دے رہی ہے تو اس میں آپ سوچ دیں کہ اگر سیلاک ہے میں آٹھ لاک بتا کے اس چالیس پرسن اس میں ہائک دے لوں تو مجھے اتنا پیکس مل جائے گا تو بیسکلی وہ کنڈیسن ہوتی ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑھا کے بتا دیتے ہیں اب بات آتی ہے کہ جب بیگراؤنڈ ویریفکیشن ہوگا آپ سیلی سیلیپ دوگے بینک سٹیئرمنٹ دوگے تو پھر وہ کیسے ہم آپ پہ چیک کر آئیں گے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ سارے ڈاکومنٹس آپ کے اگر انہینڈ ہیں جیسے سیلی سیلیپ انہینڈ ہیں بینک سٹیئرمنٹ آپ کا نہیں ملتا سارے ڈاکومنٹس اگر آپ کے انہینڈ ہیں تو آپ کچھ بھی سیلیپ بتا سکتے ہو کیونکہ کیا ہے بسکلی کنڈیسن کیا ہے کہ جو کرنٹ کمپنی آپ کی ہوتی سپوز کرنٹ کمپنی اے ہے اور آپ بی کمپنی میں گئے تو کیا کرتے ہیں آپ نے سیلی پڑھا کر بتا ہی تو کبھی بھی اے کمپنی بی کمپنی کو آپ کی سیلیری نہیں بتاتی ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرتی ہے یہ ایک رول ہوتا ہے کہ کرنٹ کمپنی آپ کی فیوچر یا آنے والی کمپنی کو کبھی بھی سیلیس نہیں کرتی ہے اب پرابلم کیا ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس سارے اون میل ہے تو کیا ہوتا کہ بینک سٹیڈمنٹ بھی آپ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کا پی ایف ڈیٹیل بھی ہوتا ہے فرم سکسٹین بھی ہوتا ہے تو اگر آپ جب سیلی بڑھا کے بتاتے ہو اور جب بائیگراؤنڈ ویریوکیسان ہوتا ہے تو پی ایف ڈیٹیل سے ہی ان کو پتہ جاتا ہے کہ آپ کی سیلی کتنی اول موسٹ یا ایراؤنڈ کتنی آپ کی سیلی ہوگی اور بینک سٹیڈمنٹ اگر آپ نے دکھا دیا تو وہاں پہ کلیر میں انسان ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی سیلی تھی اگر آپ ان کو بینک سٹیڈمنٹ سیلی سرے پی اپ ڈیٹیل یہ ساری چیزیں اگر آپ دینا چاہتے ہو ان کو اور پھر سیلی اگر آپ بڑھا کے بتا رہے ہو تو پھر وہاں پہ آپ کا آپ جسٹیفائی نہیں کر پاؤ گے وہاں پہ آپ کو پرابلم ہو جائے گی آپ کا بیگراؤنڈ ویریفیکیسان کینسل بھی ہو سکتا ہے اگر ان ہائنڈ ہے تو پھر آپ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہو تو ہوفلی آپ سمجھ گیا ہوگے exactly کی یہ جو things ہے تو work کیسے کرتی ہے کیسے وہ کام کرتی ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو like share and subscribe ضرور کریں میرا نام ہے شبم میں ملتا ہوں میں next video میں tell them have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming ملتا ہوں گے